اللہ اکبر اللہ اکبر ستر سال کے ساتھ ایک سفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے کارپر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناو اللہ سے تعلق بناو کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا زمیر کو نہ بیشنا پیسے کے غلام بن کے اہدوں کی دوڑ لگاؤ حرام راستوں سے نہیں ہلا رہا عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے جانور کو یہ حق حاصل جانور عزت نفس کا طلب گار ہوتا ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لئے انسانیت سے باہر چلے تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا زمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب تلک کہاں تا کہ یہ جھنڈے لگیں جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بڑے کریم رب سے معاملہ ہے ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کوئی ہے کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا کتنا قدردان ہے کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کی ہیں جبریل سب سے بڑا فرشتہ ہے اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں عزت کو بیشنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں تو توبہ کر میں تم سے پیار کر میری رحمت میں آجا اے بھائیو اللہ سے صلح کر اللہ سے صلح کر جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے چند سبحیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ بیٹ گئیں کچھ باقی ہے تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو ایسی موت مرو کہ اللہ کہہ وہوہ میرا بندہ آگیا میری بندی آگیا آو آو انتظار تھا ساد وین معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے ساد کی موت پر تو دونوں نے تو اوپر جانے ہیں میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آگیا ہے رکس میں آگیا ہے ساد کی روح کی پیشی پر اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چھونا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹریں نکلیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے ننانوے ناموں میں ایک نام غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو والرعوف المنتقم ایک دم سارا وجود کانپا تو اللہ نے کہا گھبراو نہیں میربان بھی ہوں معاف بھی کرتا ہوں دارو نہیں لیکن یہ بات ہے توبہ کرنے پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کر منہ ساری کربلوں کی تاریخ کو اگل لگاتا کہ اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاغل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دوں میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھنا اگر میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ سبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسے مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کراتے بھتیجے بچے بھائی یہ بھی تو مجھے نہ کہو نہ کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا قانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانیاں ختم آل رسول کی قربانیاں ختم لہذا میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے تو توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیشے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو گناہگار نہیں ہو اور کے بتاؤں الفاظ پڑے کو سنا دیتا ہوں ما اثر من استغفر ولو عاد فلی عم سبعین مرہ دن میں ستر دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہگار نہیں اللہ کا پیارہ ہے توبہ کرنے والا اللہ کو بتا ہے بھولنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم ہے لائلہ اللہ